یہ کافی نہیں ہے لوگوں کی صدار کے لیے لوگوں کی صلاح کے لیے قوم کی صلاح کے لیے قوم کی صحیح رہبری کے لیے یہ کافی نہیں ہے میرے مہتر مدرگو دوستو مسلمانوں اور میرے غیور نوجوانوں تمہیں سوچنا چاہیے قوم کے اندر بہت ساری چیزوں کریں اس طرح سے سالہ میں ایک بار جلسہ کر کے قوم کا موٹ کو آپ بدل نہیں سکتے ہیں قوم کی موٹ کو بدل نہیں سکتے ہیں قوم کی حالت کو بدل نہیں سکتے ہیں یہ ہدایت کو عام نہیں کر سکتے ہیں دینی ماحول کو دینی فضا کو عام نہیں کر سکتے ہیں یہاں ضرورت کسی چیزوں کی بھی ہے جلسہ جلوس کی کبھی کبھار ضرورت بلکل ہے ہونی بھی چاہیے لیکن میرے مہتر مدرگو دوستو اس سے کہیں ضرورت اور چیزوں کی ہے آج ہمارے بچوں میں تعلیم نہیں ہے آج ہمارے بچوں میں تعلیم نہیں ہے وہ کونسی بات ہے کہ آج ہمارے نوجوان 15,16,17,20 سال کے بچے یہ شراب کا بوتل ہاتھ میں اٹھاتے ہیں یہ شراب پیتے ہیں یہ سگریٹ پیتے ہیں یہ بیری کھاتے ہیں یہ گھٹکہ کھاتے ہیں یہ بیمل کھاتے ہیں اور پان کھاتے ہیں اور اس طرح سے اپنا اوقات کو ضائع کرتے ہیں ہوتلین کرتے ہیں لویجن کرتے ہیں دکانوں میں اڈا دیتے ہیں اور بکواج کرتے ہیں جالیہ دیتے ہیں دوسروں کی ریوت اور چگلی کرتے ہیں یہ کم عمر کے یہ نو عمر کے جو نو جوان ہیں ان کی زندگی مستقبل برباد ہو رہا ہے زندگی برباد ہو رہی ہے ان کے پاس اگر آج تعلیم ہوتی ان کے پاس اگر عدب ہوتا اگر ان کے پاس کلچر ہوتا اگر ان کے پاس میرے محترم مدرگ دوستو تحضیب اور تمتن ہوتا مسجد میں ہوتے ہیں بائیوں مدرگ دوستو آج اگر آپ قانٹیٹی کیجئے گا تو سو میں 5% بھی لوگ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لئے نہیں آتے ہیں آج قوم کی بربادی اور حلاقت کا سبق یہی ہے کہ قوم کے اندر تعلیم نہیں ہے قوم کے اندر تعلیم نہیں ہے دینی شعور نہیں ہے دینی بھیدارگی نہیں ہے دینی سوچ نہیں ہے بائیوں مدرگ دوستو اور چند گھنٹوں کے جلسے جنوس سے دینی سوچ لوگوں کے اندر نہیں سکتی ہے نوجوانوں کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی ہے اس دینی سوچ کو پیدا کرنے کے لئے دینی ماحول کو پیدا کرنے کے لئے عام کرنے کے لئے بائیوں مدرگ دوستو ہمیں اور کوششیں کرنے ہوں گی اور محنتیں کرنی ہوں گی کس طرح سے گھر گھر میں قرآن داخل ہو جائے کس طرح سے گھر گھر میں نمازی بن جائے اور اسلام کی عظمت لوگوں کے دیلوں میں پیدا ہو جائے یہ نوجوان قرآن کی عظمت کرنے والے بن جائے یہ نوجوان حدیث کی عظمت کرنے والے بن جائے یہ نوجوان اسلام اور دین کا احترام کرنے والے بن جائے یہ نوجوان علماء کرام کا اقترام کرنے والے بن جائیں وہ ساری فکریں بھی ہمیں لینی ہوگی نوجوانوں آج اگر تم ایک بار جلسہ کرتے ہو تو ضروری ہے کہ تمہیں قوم کو قوم کی صحیح رہبری کرنا جہاں جہاں قوم کو جن چیزوں کی ضرورت ہے جن چیزوں سے قوم کے اندر صدار پیدا ہوگا قوم کی اصلاح ہوگی اور دینی فضاء بنے گا اس کی فکر نوجوانوں تمہیں ہی لینی ہوگی صرف جلسہ کر کے تم سبب دوش اپنی زبیداری سے نہیں ہو سکتے ہو اس لیے میں نوجوانوں کو یہی کہتا ہوں نوجوانوں سے یہی کہتا ہوں کہ تم آگے سوچو کہ ہمیں دین کا کام کرنا ہے ہمیں قوم کی خدمت کرنا ہے اور کس طرح سے دین عام ہو جائے قوم کی حالت صدر جائے اور گھر گھر میں اللہ کا دین پہنچ جائے قرآن پہنچ جائے دینی تعلیم پہنچ جائے اور دینی تہذیب قائم ہو جائے دینی ماحول قائم ہو جائے اس کے لیے نوجوانوں تمہیں سوچنا پڑے گا بھائیوں بزرگوں دوستو بے شک یہ جلسہ اچھی بات ہے علماء کرام کو لاکر دین کی باتوں کو سنانا یہ بالکل اچھی بات ہے اگر اس کے ذریعے سے قوم کی صدار ہوتی ہے قوم کی صلاح ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی کی بات ہے لیکن یہی آخری بات نہیں ہے اس کے علاوہ بھی جتنی ساری باتیں ہیں وہ ہمیں کرنی ہوں گے بھائیوں بزرگوں دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ خیل کی طرف بلاتے ہیں اور ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اچھی باتوں کی طرف نیکی کی باتوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور اس کی بلانے کے وجہ سے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اگر بھائیوں بزرگوں دوستو اس جلسہ کرنے کی وجہ سے جلسہ کرنے کے ذریعے سے اگر دس آدمی بھی ہدایت پا جاتے ہیں اور شریعت پر عمل کرتے ہیں دین پر عمل کرتے ہیں تو ان دس آدمیوں کو جتنا عجر و سواب ملے گا ان جلسہ کرانے والوں کو بھی اتنا ہی عجر و سواب ملے گا بھائیوں بزرگوں دوستو آج اگر ہم اپنی قوم کے لیے ہم اپنے علاقے میں اگر کوئی اچھا کام کریں گے کوئی نیک کام کریں گے اور کوئی دینی کام کر کے جائیں گے بھائیوں بزرگوں دوستو یہ دینی سلسلہ یہ دینی کام یہ دینی طریقہ جب تک چالو رہے گا اور اس پر عمل کر کے لوگ جب تک آج اگر و سواب حاصل کریں گے تو لوگ جب جب اور جس طرح سے عمل کریں گے اور سواب حاصل کریں گے تو لوگوں کو جتنا سواب ملے گا وہ دینی طریقہ جو لوگ رائج کریں گے اس طریقہ کو جو لوگ چالو کریں گے اور اس دینی مرکز کو جو لوگ چالو کریں گے اور دینی کام اور نیک کام کو جو لوگ یعنی چالو کر کے جائیں گے بھائیوں حضور کو دوستو ان لوگوں کو بھی اتنا اتنا عجل و سوا ملتا رہے گا بھائیوں حضور کو دوستو یہ اللہ کے نبی کے فرمان ہے منسنہ سنتا حضنتا فالی فلہو عجل جو نیک عمل جو نیک طریقہ جو لوگ